شاید خاکان عباسی صاحب کو آپ نے وہ دیا یا نہیں شاید خاکان عباسی صاحب کو آپ نے وہ دیا یا نہیں کاشف صاحب اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پڑھنا چاہیے شاید خاکان عباسی صاحب جب کڑھے تھے پی ٹی آئی نے اس کے مقابلے میں شیخ رشید صاحب کڑھا کیا اور جماعت اسلامی نے اس کے مقابلے میں جناب صاحب زارت تاریخ اللہ صاحب کو کڑھا کیا ہمارے چار اوٹ تھے اور ہمارے حضیر آدم کو چار اوٹ ملے اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ان دونوں میں سے کسی کو بھی ہم اوٹ دے ہم نے اپنا آدمی کڑھا کیا آپ نے لودرہ میں نون لکھ کی مائت کی کاشف صاحب اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پڑھنا چاہیے اور لودرہ میں وہاں کے امیری ظلہ نے تو پرس کانفرنس کر کے جس کا گواہ خود جاندیر ترین صاحب ہے انہیں وہاں شکریہ بھی ادا کیا ہمارے کم ووٹ تھے زیادہ ووٹ تھے وہ کامیاب نہیں ہو سکے وہ اپنی بات ہے لیکن ہم نے وہاں ان کو ووٹ دیئے چلے میں آپ کو دو سانڈے سنواتے ہیں آپ کے بارے میں آپ کے سیاسی عریف کیا کہتے ہیں سننے پہلے اسی کے پر بلڈ کرتا ہوں پروگرم سیاسی عریف عمران خان اور ساتھ رفیق صاحب کیا آپ کے بارے میں ازا سننے اب جماعت اسلامی نے فیصلہ کر رہے ہیں کہ ادھر ہے یا ادھر ہے وکٹ کے دونوں طرف نہیں کھیلا جا سکتا کر رہے ہیں اس بات کہ عشر صاحب کچھ آج بھی دیانت سے کام لے عمران صاحب کی آواز آپ نے سنائی نا یہ اس وقت کا ہے جب انہوں نے درنہ دیا تھا اور میں درنہ میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھیا میں ان کے کنٹینڈر پہ نہیں چڑا اس لئے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ قبرے کود رہے ہیں کپن تقسیم کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو میں دیکھ رہا تھا میں نے وہی کام کیا کہ اپنے ملک اپنے قوم اپنی جمہوریت اور اپنے عائیم کو بچانی کے کوشش کی اور اس میں میں آزاد تھا اس لئے یہ اس زمانی کی بات ہے آپ کے بارے میں بھی اگر میں آپ کے دس سال پرانی کیسے ٹیس طرح چلا دوں تو آپ کو خود عجیب لگے کر کے سینٹ کے چیئرمن کے دوران یقینا پی ٹی آئی والوں نے ہم سے بات کی کہ ان کو ووٹ دینا ہے جو سنجرانی صاحب اور پیپل پارٹی کے منڈی والا صاحب ہم نے کہا کہ یعنی اس کا بیس کیا ہے وجہ کیا ہے اس لئے کہ منڈی والا کہ میں جانتا ہوں تو پیپل پارٹی کا لیڈر ہے سینٹ میں ہمارے ساتھ رہے ہیں ایک دن کے لیے بھی نہ وہ غیر جانبدار ہے نہ کوئی پیر صاحب ہے نہ کوئی مولوی صاحب ہے جس کو ووٹ دینے میں کوئی ثواب اور دوسرے طرف راجہ عظیٰ پراللک صاحب میرے کمرے میں ہیں میں نے کہا کہ رات کے اندیر میں ہیں دن کے روشنے میں یہ ہمارے پانچ چیزیں ہیں ناموسی رسالت کا جو قانون ہے اس کی تحفظ چاہتا ہوں باس اٹھ تریہ سٹھ کو نچڑنا کشمیر کی جدجہت کو سپورٹ کرنا فاتح کا انزمہ اور پاکستان کی آئین کا جو اسلامی کریکٹر اور کردار ہے اس کا تحفظ چاہتا ہوں انہوں نے باس اٹھ تریہ سٹھ پر تھوڑی سی بات کی میں نے کہا نہیں اگر آپ اس کے لیے تیار نہیں ہے پھر آپ کا اپنا راستہ ہے لیکن انہوں نے کہا سر لیکن مجھے ایک باب بتائیں آپ نواز شریف صاحب کے خلاف سیاست کے لئے لوگ استعمال نہیں کریں گے میں نے کہا لیکن ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ میں یہ سیاست غریب کے جھومپڑی تک پنچاؤں گا اور ایک وقت آئے گا کہ میں ایوان کے دروازے غریب کے بیٹی کے لیے کولنے میں کامیاب ہو جاؤں گا یہ ہمیشہ ایسی نہیں رہے گا شاہ محمود قریص صاحب ہوں گے پاکستان پیپوس پارٹی سے لے